قرآن میں آتا ہے پانچویں سوالے کے چھٹے لوگوں میں وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّمُدَى وَالصَّادِحِينَ وَحَسُنَ عُلَائِكَ رَفِقَةً یہ ایسے رفیق ہیں چاند طبقے کہ ان چاند طبقے کے لوگوں کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے تو ان میں امیر حمزہ بھی ہیں کہ جیسے وہ دفن کیا گیا تھا ویسے ہی نکلے ان کے جسم کو مٹی نہیں کھایا تھا تو سوال یہ اور حضور پا کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی ایک لگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہوئے ان کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھایا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر حمزہ وہ شہیدوں کے سردار ہیں اور دلقین میں سے ہیں لیکن ان کے جسم کو تو مٹی نہیں کھایا تھا لیکن حضور پا کے والد ماجد وہ تو بظاہر ایمان نہیں لائے تھے اس لئے کہ آخا کا زمانہ نہیں ملا پایا تھا اور ان کے جسم کو مٹی نے کیوں نہیں کھایا اور وہ شہید ہوئے نہیں تھے تو ان کے جسم کو مٹنے کیوں نہیں کھایا تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ملت ابراہیم دین حنیف پر تھے کبھی اپنے پشانے کو بطوں کے سامنے نہیں ہپایا تھا اور دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریم میں آپ کے اجاز میں ان کے جسم کو مٹنے نہیں کھایا تھا جیسے وہ دورفن کیئے تھے وہ ایسے ہی نہیں کرے اب سے تخیر دس بارہ سن پہلے پہلے ان کے خبر مسئل نبوی شریف میں تھی وہاں سے نکال کا جنت البقی میں دفن گئے گئے بہتر بجوہ دوستو جنت کا پہار دو آپ نے دیکھ رہی ہے اب دوزر کا پہار بھی دیکھو پہار پہار کے بھی مکان وہاں پہ تجال آئے گا تجالہ پاکر ماتھرے گا مدینے میں آنے کے کوشش کرے گا لیکن فرشتہ مدینے میں اس کو داخلی ہونے دے گا تجال تمام دنیا کے گاؤں دحاد شہر میں شکل آئے گا لیکن مدینے میں اور مکہ میں نہیں داخل ہو سکے گا اس لیے کہ فرشتہ مدینے اور مکہ کی حفاظت کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا اس کی حفاظت تو مدینے میں اس کا داخلہ منع ہے دجال کا فرشتہ اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دے گا دجال جو آئے گا تمام دنیا میں فرصاد شروع بنائے گا حرم مسلمان سے اس کا واسطہ پڑے گا حرم مسلمان سے گئے گا ملیخونہ جو دنیا میں اللہ کی عبادت مدد ہے وہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں گے دنیا میں اللہ کی عبادت سے غافر لہتے تھے ایسے لوگ اپنی کر لے گا اس کو جہنمی بنا دے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام اب چوتھے آسمان پر موجود ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ لے کر آئے گا اور مسجد اقصہ کے منار پر لاکہ بٹھا دے گا وہاں سے اجیر تشریف رہیں گے اور دجال کو تلاش کریں گے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ لوت کا مقام سوریا میں وہاں مل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تمام دنیا میں سارے مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہوں گے تو حضرت پا کے پہلوں میں آرام فرمائیں گے جہاں پر ایک جگہ خالی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا تمام دنیا میں ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا پھر سارے برعکس ہو جائیں گے پھر قیامت آ جائے گی قیامت کے آنے کے لئے شرط یہ ہے کہ دنیا میں ایک بھی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے پھر قیامت آئے گی اور قیامت کا آنا ضروری اس لئے ہے کہ حساب برعب کا دن ہونا ہے اور جنت والوں کو جنت ملنی ہے جہنم والوں کو جہنم ملنی ہے